یہاں ایک پیڑ تھا وہ جس کے گھر اولاد نہیں ہوتی تھی اس کو پتے دیتے تھے اس کے گھر اولاد ہو جاتے تھے امریکہ انگلینڈ پیرس سے لوگ آتے تھے وہ پتے لینے مارے باپ 35 نسل جو ہے وہ اس جگہ کی خدمت گزاری میں مصروف ہے راجہ بکرمس ہے اس کے باپ نے اس کو کہا کہ جاؤ دیکھو کون کافلہ آیا ہے وہ کافلہ دیکھنے آیا ہے اس نے کہا کوئی سیاہ لباس میں بی بی ہیں وہ واپس چلا گیا اپنے باپ کو بتایا اس نے کہا بھی تو ان کو لے کے آ میں نے کہا میں نہیں لا سکتا اس نے پھر بیجا پھر وہ آیا پھر جب اس نے دیکھا بی بی کے جلاد نور کی لیٹرین یہ وہ وہ اس نے راج پاڑ چھوڑ دیا بی بی نے اس کا نام رکھا عبداللہ جمال خاکی السلام علیکم ناظرین اس بی بی پاک دامنہ کے جو صحیح مجابر ہیں جن کی 35 نسل جو ہے وہ اس جگہ کی خدمت گزاری میں مصروف ہے اس چلا گاہ کی خدمت میں مصروف ہے اور ساتھی حضرت گنج بکھت کی جو چلا گاہ ہے اس کی خدمت گزاری میں جو ہے موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں بابا بشیر سائن جو ہے یہ موجود ہے ان کی 35 نسل یہاں پر خدمت گزاری کرے اس کا آغاز کیسے ہوا اور ان سے جو ہے وہ ان کی زندگی میں کچھ ایسے موزات کے بارے میں کچھ ایسے واقعات کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ جو انہوں نے اس احادتہ میں دیکھے ہوئے ہیں اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ جی شکر اللہ کا پہلے تو مجھے بتائی گا کہ 35 نسل ہے جو آپ کی یہاں پر خدمت گزاری میں جو ہے وہ مصروف ہے تو سب سے پہلے جو آپ کی نسل نے اس چیز کا آغاز کیا تو یہ کب ہوا کیسے ہوا وہ تھا راجہ بکرمہ سیان راجہ مخراجہ تھا اس کے باپ نے اس کو کہا کہ جو دیکھو کون کافلہ آیا ہے وہ کافلہ دیکھنے آیا اس نے کہا کوئی سیاہ لباس میں بی بی ہیں وہ واپس چلا گیا اپنے باپ کو بتایا اس نے کہا بھی تو ان کو لے کے آ میں نے کہا میں نہیں لا سکتا میرے سے اوپر ہے کام اس نے پھر بیجا پھر وہ آیا پھر جب انہوں نے دیکھا بی بی کے جلاد نور کی لیٹرین یہ وہ وہ اس نے راج پاڑ چھوڑ دیا بی بی نے اس کا نام رکھا عبداللہ جمال خاکی بی بی نے اس کا نام رکھا اس نے بی بی نے کہا جا تو آج سے ہمارا گدی نشین ہے مجاور ہے ادھر بیٹھ جا اس کے روزے ادھر تھے اب یہ انہوں نے سارا وسیع کیا ہے وسیع کیا ہے تو وہ ڈمولش ہو گئے آپ مجابر ہیں آپ کے خاندانی دور پر مجابرین میں شامل ہیں تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اس جگہ پر خدمت گزاری کر رہے ہیں مجابری کر رہے ہیں تو آپ کو کتنے سال ہو گئے ہیں مجھے ہو گیا تیس پینتیس سال تیس پینتیس سال سے یہاں پر جو ہے آپ خدمت گئے پہلے میرے بڑے کرتے تھے وہ فوت ہو گئے ان کے بڑے کرتے تھے وہ فوت ہو گئے انہوں سے کبھی آپ نے ایک قصے سنے ہوں ان کی زبانی یہاں پر موجزات کے واقعات کے آپ کی زندگی میں کچھ گزرے تو ذرا وہ بتائیے گا یہاں ایک پیڑ تھا وہ جس کے گھر اولاد نہیں ہوتی تھی اس کو پتے دیتے تھے اس کے گھر اولاد ہو جاتی تھی یہ موجزات ہے اس سے بڑھ کر اور موجزات کیا ہو سکتا ہے امریکہ انگلینڈ پیرس سے لوگ آتے تھے وہ پتے لینے ہمارے باق آپ کی اس پینتیس سالہ خدمت میں آپ نے کوئی ایسا واقعہ دیکھا ہو کہ آپ کی نظر گزرا ہو جس میں انسانی مخلوق یا کوئی اسمانی مخلوق کا سامنا ہوا اور آپ کی حیرت گم ہو گئی کہ اس آہاتے میں کیا کچھ جو ہے وہ عقیدت پیش کرنے آ رہے ہیں انسانی مخلوق تو ہو سکتی ہے سب ویسے میں نے اور کوئی مخلوق نہیں دیکھی کیوں جھوڑ بولوں میں ہاں پھر اس کے بعد وہ پیڑ کٹ گیا پھر ہم نے یہ چراغ روشن کیے چراغ روشن کر کے دعا مانگتے ہیں پھر بھی لوگوں کو اولاد ملتی ہے مناس مراد کے تالے بھی لگاتی ہیں لیڈی ساکھ وہ دیکھو لگے ہوئے ہیں تالے وہ بھی اپنی منتے مانتی ہیں کوئی کام ان کے نہیں ہوتے وہ تالہ لگا جاتی ہیں ہو جاتے ہیں منت مراد کوئی بھی مان لیتی ہیں چراغ روشن کر دیتی ہیں جیسے یہ بچی نے کیا آپ کے سامنے ایسا ہی ہے بس تو بھی ایسا ہوا ہے کہ کسی نے یہاں پر چراغ روشن کیا ہوا یا جیسے آپ تالہ بتا رہے ہیں وہ تالہ لگایا ہو اور اپنی جو ہے وہ منت پوری ہونے کے بعد آپ کو آ کر انہوں نے بتایا ہو ہاں وہ اچھابیاں دیتی ہیں کہ تالہ کھول دا ہماری مراد پوری ہو گئی ہے چراغ لگا دا ہماری مراد پوری ہو گئی ہمیں بیٹا مل گیا ہے بیٹی مل گیا ہے بیٹی کی شادی ہو گئی ہے یہ ہمیں نہیں بتا ہوتا دیکھو وہ آئیں گے بتاتے ہیں ہم چراغ روشن کر دیتے ہیں تالہ کھول دیتے ہیں ان کو ایسا یہ بس اب آپ آپ پینتیس سال سے یہاں پر جو ہے وہ خدمت کر رہے ہیں آپ کے بعد آپ کے بچے اس چیز کو چلائیں گے جی نہیں چلائیں وہ پڑھے پڑھ لگ گئے ہیں وہ آپ کی اس پینتیس نسلوں کی جو چیز باقی کوئی خاندان میں اور بھی لوگ ہیں میں اکیلا نہیں کوئی نہ کوئی چلائی لے گا جاری رکھیں گے جاری رکھیں گے کچھ دیکھو کب تک رہتا ہے جاری جب تک آتے رہیں گے جاری رہے گا دیکھو نا میں آتا ہوں نا میں آکے صفائی کرتا ہوں پانی کے دو بالڈیاں بے کی ہیں میں کورے اٹھاتا ہوں چالیس سال سے تیس سال سے میں یہ کرتا ہوں پہلے آکے صفائی کرتا ہوں غازی کی علم کی پھر اس کے بعد کورے اٹھا کر چراغ روشن کرتا ہوں یہ جو ابھی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ میں نے آکے صفائی کر کے پانی گرا کے چراغ روشن کی ہیں تیل میں پانی بڑھ جاتا تیل بیکار ہو جاتا پھر نئے تیل مشیر سائن کے پینتیس سالہ دور دور میں کبھی یہ ذہن میں ہے کہ کن چیزوں میں ہے یا عقیدہ اس چیز کی طرف آنے ہی نہیں دیتا نہیں نہیں عقیدہ پورا ہے میرا میں پورا اس مولا کو مانتا ہوں آکے ڈیوٹی دیتا ہوں میرا ویسے گاڑیوں کا بجنس ہے چھے بجے میں نے ادھر آنا رات بارہ میں تک رہنا ہے ناظرین یہ تھے اس بی بی پاک دامنا کے اصل مجابر جن کی پینتیسویں نسل جو ہے یہاں پر مجابری جو ہے وہ کر رہی ہے اور خصوصاً اس چلہ گاہ ہو یا اس چراغ گاہ پر جو ہے اپنی ڈیوٹیاں جو ہے یہ کرتے ہیں اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد